نمستے سسریہ کال ہوئی شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ ساب لوگ ٹھیک ہوں گے رہیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسفورٹ ہے یا انڈین پاسفورٹ ہے تو ایسے کون کون سے کنٹری ہیں جن میں آپ ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح ان تین کنٹریوں میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزٹ ویزا تو اس ویڈیو کے انڈر تک دیکھیں آپ کو تمام انفرمیشن دوں گا ان کنٹری کے بارے میں جن کا ویزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ہی ریکوارڈ نہیں ہے چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو آپ سے گزاری چیک اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے سسکرائب کر لیے اور ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے ویوز اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ایسے ہماری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے کافی زیادہ ہیل فور رہیں گی ہر کنٹری کے بارے میں ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز پہلا جو کنٹری ہے جس میں آپ ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ ویزٹ کر سکتے ہیں وہ ہے قطر قطر پاکستانیوں کو اور ہندوستان کے پاسفورٹ کے اوپر اس کا ویزا فری ہے ساتھ دن کے لیے اس کا ویزا فری ہے ویزے کی رکوائر نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی دوسرے طریقے سے جو تین منت کا ویزا ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کرے تو اس کے لیے بھی اس کے ویزے کے لیے بینک رکوائرمنٹ نہیں ہے قطر کے ویزے کے لیے ویوز دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے اس کا پاسفورٹ دنیا کا پہلے نمبر پہ آگیا ہے پاسفورٹ بہت کمال کی کنٹری ہے وہ ہے یو اے ای جسے عام زبان میں دبائی بھی کہتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے دبائی اس کا آپ کو ویزٹ ویزے کے لیے بھی کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی رکوائر نہیں ہے آپ بلکل ایزیلی ویزا پلائی کر سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہے یو اے ای اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ یا ادھر رکوائرمنٹ نہیں چاہیے تو پہلے نمبر پہ ہے کتار دوسرے نمبر پہ ہے یو اے ای ویوز تیسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے اس کو آپ سننے کے بعد یقیناً حیران ہوں گے وہ ہے رشیہ اگر آپ رشیہ کا ویزٹ ویزا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی رکوائر نہیں ہے ان کے افیشل پیج پر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں افیشل پیج پر جا کے تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ لکھیں پاکستانی امبیسین اسلام آباد افیشل ویب سائٹ آ جائے گی افیشل ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا تمام ریکوائرمنٹ اس میں بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائر نہیں ہے رشیہ کے لیے رشیہ بہت ہی حوپسورت کا انٹری ہے اس میں آپ بالکل ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی اگر پسند آئیات اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے ملتے ہیں اقلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے باہن